بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین قرآن سب سے پہلے آپ کے سامنے آج چونکہ ایک مبارک دن ہے وقوفِ عرفہ آج خطبہِ حج پیش کیا گیا سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج خطبہِ حج میں کیا پیغام دیا گیا ہے مسلمانوں کے لیے وہ پیغام آپ کے سامنے رکھتے ہیں خطبہِ حج میں کہا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے امارت کی طرح ہے مل جل کر رہنے میں رحمت اور الگ الگ رہنے میں مصیبت ہے لوگوں کی زبانیں اور رنگوں کے مختلف ہونے میں بہت نشانیاں ہیں شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد کا مسجدِ نمرہ میں خطبہِ حج مکہِ معظمہ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد نے خطبہِ حج میں کہا کہ سب تعریفِ اللہ کے لیے ہیں اللہ نے تفرقہ ڈالنے سے منع کیا ہے انسان دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والا ہے اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں انسان اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرے اللہ کی اطاعت کرو حدود اللہ کا خیال رکو جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا نماز، روزہ، زکاة اور بیت اللہ کے حج کا حکم اللہ نے دیا ہے اللہ کے رسول نے پانچ وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مل جلکر رہنے میں رحمت اور الگ الگ رہنے میں مصیبت ہے خدمہ حج میں مزید کہا گیا کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کا مطلب کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے توحید کی دعوت تمام نبیوں میں مشترک رہی ہیں اللہ کے سوا تمام اشیاء کو فنا ہو جانا ہے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا اسلام ہے اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں لوگوں کی زبانے اور رنگوں کا مختلف ہونے میں بہت نشانیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خدا اور رسول ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو عجمی اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی پر ایک دوسری کی عزت مقدم ہے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو سعودی عرب نے خطبہ حج کے بیس زبانوں میں ترجمہ کا بھی احتمام کیا مسجد نمرہ سے دیے جانے والے خطبے کا اردو اور پنجابی میں بھی ترجمہ پیش کیا گیا منارت الحرمین ڈیجیٹل پریٹ فارم قرآن و سنت نبوی چینلز اور دس ایف ایم ریڈیو سٹیشن خطبہ حج پر نشر کیا گیا مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی امور کے لیے جنرل پریزیڈنسی کے زبانوں اور ترجمہ کا ادارہ ال ٹی اے مسجد نمرہ سے دیے جانے والے خطبہ حج کا بیس زبانوں میں ترجمہ کیا بتایا گیا ہے کہ یہ خادم الحرمین الشریفین پروجیکٹ کے تحت اس ادارے کا ایک بڑا کارنامہ ہے اس حوالے سے زبانوں اور ترجمہ کے نائب جنرل صدر احمد الحمیدی نے بتایا کہ ترجمہ ایجنسی کے دو ہزار چوبیس کے سٹریجک پلان کے ساتھ منسلک ہے ترجمہ فرانسیسی انگریزی اور فارسی اردو روسی ترکی پنجابی چینی مالائی سواحلی ہسپانوی اور پرتگالی جرمن سویڈش اطالوی بوسنیا اور فلپائنی زبانوں میں پیش کیا گیا یہ تو تھا خود بھائی حج کا پیغام لیکن اس کے ساتھ جو مجھے میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہیں آزمین حج کی کچھ ویڈیوز ہیں کہ وہ کس طریقے سے عمران خان کے حق میں وہ دعائے کر رہے ہیں خانہ گوا کے سامنے کڑے ہیں اور وہ اس مسئیبت سے نکالنے کے لیے پاکستان کو اس مسئیبت سے نکالنے کے لیے عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے جس قدر دعائے کی جا رہی یہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں اس طرح والحانہ محبت جو کہ اس والحانہ محبت کا اظہار جو ہے کسی بھی لیڈر کے لیے چونکہ ہماری عمر تو نہیں ہے زلفگاری لی بوجو کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن کیا اس قدر تھا یا نہیں تھا یہ مجھے نہیں آئیڈیا لیکن اب جو میں دیکھ رہا ہوں جتنے بھی پاکستان کی پولٹیکل لیڈر ہے اس وقت نواز شریف آصف علی زرداری اور دیگر کو آپ اگر کمپیر کرے تو اس میں اگر سب سے زیادہ پبلک سینٹیمنٹ کسی کے حوالے سے کسی کو یعنی کیر کے حوالے سے آپ کیا سکتے ہیں کسی کو آپ یعنی جس کے بارے میں تجسس ہو جس لیڈر کے بارے میں عوام جو رکھتی ہو وہ عمران خان ہمیں نظر آتا ہے اور اسی بہت سارے سینگڑوں کی تعداد میں میں نے ویڈیوز دیکھی کہ وہاں پر ان کے لیے دعایں کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملات ایک طرف نکل جائے اور یہ جو مشکلات کی یا گھٹن زیادہ ماحول ہے اس گھٹن زیادہ ماحول سے ہم نکل آئے بہرحال یہ تو دی آج خطبہ حج کا پیغام اور خاص طور پر جو کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں عمران خان کے والے سے اب آتے ہیں فوجی عدالتوں اور سپریم کورٹ کا کیس جو ہے اس میں بڑی آج اہم پیشرفت ہوئی ہیں آج کیا ہوا یہ ہم آپ کے سامنے رہتے ہیں فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف کے سپریم کورٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا ذکر آئی ایس پی آر جانب سے پریس کانفرنس میں ایک سو دو افراد کی ٹرائل کی بات کی گئی اٹانی جنرل اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیانات متزاد ہیں چیرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے وکیل کا موقف سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے سامنے انہوں نے یہ کہا سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سواد کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس اس پریس کانفرنس کا ذکر بھی ہوا لیکن ذکر کچھ اس طرح اس طرح اس طرح سے ہوا کہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق چیف جسٹس پاکستان عمر اتابندیال کے سربراہی میں چیر اکنی لارجر بینچ اس وقت سماعت کر رہا ہے اور بینچ میں جسٹس ایجازو احسن جسٹس منی بختر جسٹس یحیہ افریدی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس آئیشہ ملک بھی شامل ہیں سماعت کے آغاز پر سپریم کورٹ بار ایسسویشن کے صدر عابد زبیری نے بتایا کہ ہم نے سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائلز کے معاملے پر درخواست دائر کی ہے جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ کی درخواست کو ابھی تک نمبر لگ چکا ہے یا نہیں ہمیں خوشی ہے کہ سپریم کورٹ بار کی جانب سے بھی درخواست آئی ہے اچھے دلائل کو ویلکم کرتے ہیں جب درخواست کو نمبر لگے گا تب دیکھیں گے دورانے سماعت اٹاری جنرل پاکستان منصور عثمان آوان نے اپنے دلائل میں کہا کہ اس وقت کسی سیویلین کا ٹرائل نہیں چل رہا جس پر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے گزشتہ روز ہونے والی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا بھی ذکر کیا وکیل عزیر بنداری نے موقف اپنایا کہ گزشتہ روز آئی ایس پی آر کے جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں آئی ایس پی آر نے ایک سو دو افراد کی ٹرائل کی بات کی اس لئے اٹاری جنرل اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیانات دونوں آپس میں متزاد ہیں یہ نکتہ امران خان کی وکیل کی جانب سے اٹھایا گیا اس کے جواب میں اٹاری جنرل پاکستان منصور عثمان آوان نے کہا کہ آج بھی اپنے بیان پر قائم ہوں عدالت میں وزارت دفاع کے نمائندے موجود ہیں وہ بہتر صورتحال بتا سکتے ہیں چیف جسٹس عمرت عبدیال نے کہا کہ ہمیں اٹاری جنرل کے بیان پر یقین ہیں اس کے بعد اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے چیرمین پی ٹی آئی کے وکیل عزیر بنداری نے کہا کہ میرا موقف ہے کہ سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا فوجیوں کے ٹرائل اور عدالت کے اختیارات سے متعلق بات نہیں کروں گا اس موقع پر جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ ججز کی تقرری کا آرٹیکل ایک سو پچتر تین نائنٹین ایٹی سکس میں جن عدالتی نظائر کی بات آپ کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں اب حالات و واقعات یکسر مختلف ہیں جسٹس منیب اختر نے اس پر استفسار کیا کہ ایسا کیا ہے جس کا تحفظ آئین فوجی افسروں کو نہیں دیتا لیکن باقی شہریوں کو حاصل ہیں وکیل عزیر بنداری نے کہا کہ فوجی جوانوں اور افسران پر آئین میں درج بنیادی حقوق لاغو نہیں ہوتے میرے دلائل صرف سیویلین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف ہوں گے فوجیوں کے خلاف ٹرائل کے معاملے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں پارلیمنٹ آئینی ترمیم کے بغیر فوجی عدالتوں میں سیویلین ٹرائل کی اجازت نہیں دے سکتی اس لیے اکیسوی آئینی ترمیم میں اصول تے کیا گیا تھا کہ سیویلین کے ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے دوران سماد جسٹس آئیشہ ملک نے استفسار کیا کہ اگر اندرونی تعلق کا پہلو ہو تو کیا تب بھی سیویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا جسٹس اجازل احسن نے ریمارکس دیئے کہ اندرونی تعلق کے بارے میں جنگ اور دفاع کو خطرات جیسے اصول اکیسوی آئینی ترمیم کیس کے فیصلے میں تیشدہ ہے سیویلین کے فوجی عدالت میں ٹرائل کی اجازت کے سوابدیدی اختیار کا استعمال شفافیت سے ہونا چاہیے جسٹس یہیہ آفریدی نے کہا کہ آئی ایس پی آر کی گزشتہ روز کی پریس کارفرنس کے بعد صورتحال بلکل واضح ہے کیا سیویلین کا افواج سے اندرونی تعلق جوڑا جا رہا ہے اٹھانی جنر نے کہا کہ اب بھی جو کاروائی چل رہی ہیں وہ فوج کے اندر سے معاونت کے الزام کی ہیں جسٹس آئیشہ ملک نے کہا کہ ایف بی علی کیس کے مطابق سیویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے عدالتی نظائر کے مطابق اگر سیویلین کے افواج میں اندرونی تعلقات ہو تب فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے کون تے کرتا ہے کہ سیویلین کے اندرونی تعلقات ہے لہٰذا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوگا جسٹس یہیہ آفریدی نے استفسار کیا کہ اٹھانی جنرل ملزمان کی حوالگی سے متعلق بتائے کہ کون سا قانون اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے اٹھانی جنرل نے جواب دیا کہ ملزمان کی حوالگی سے متعلق ٹو ڈی ون کا استعمال کیا جا رہا ہے چیف جسٹ پاکستان نے کہا کہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس آفیشل سیکرٹ ایک دستیاب ہی نہیں ہوا میں باتیں کی جا رہی ہیں دو ڈی ون کے تحت یعنی ٹو ڈی ون کے تحت کون سے جرائم آتے ہیں عدالت کی معاملت کرے اس پر معاملات ابھی عید کے بعد چلیں گے اور عید کے بعد جب معاملات چلیں گے تو یقینا انہاں اب اب چونکہ چیز پھیل چکی ہے کل کی پریس کانفرنس میں میں خیال میں کام کر گیا ہے ڈی جی آئیس پی آر کا جو پریس کانفرنس تھا اور اس پریس کانفرنس کے بعد اب چیف جسٹ نے کہا کہ جناب عید کے بعد عید کے بعد معاملات دیکھیں گے تو یہ معاملات ہیں پاکستان میں ایک طاقت ہے اس طاقت کو نہیں نچوڑا جا سکتا آپ چاہے جو مرضی کر لیں جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا باقی کچھ نہیں ہو سکتا یہ نمان خان کو اجازت اللہ نے احباد